عمران خان اور ظلم خلیلزاد نے جرنل آسن منیر کے لیے کیا منصوبہ بندی کی اس کے بارے میں سلیم صافی نے اپنے کولم میں انکشافات کیے ہیں سلیم صافی لکھتے ہیں کہ پاکستانی عمران خان کو سیدھا سادھا سیاستدان سمجھتے تھے لیکن انیس سو چھانوے میں میری یہ رائے بنی کہ وہ پاکستان کے چالاکترین سیاستدان ہیں ایک ایسے سیاستدان جن کے سینے میں دل نہیں جو سراپا دماغ ہے جو سراسر خواہشات ہیں جو دیگر سیاستدانوں کے تین چہروں کے برعکس چار چہرے لیے پھرتے ہیں اور جس کو جو چہرہ دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں میری یہ رائے دور طالب علمی میں ان کو قریب سے دیکھنے کے بعد قائم ہوئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے کے بجائے مزید پختہ ہوتی گئی لوگ انہیں رحم دل لیکن میں صفاق ترین انسان سمجھتا رہا لوگ انہیں سادگی کا نمونہ سمجھتے رہے لیکن میں انہیں تکبر کا مجسم پہاڑ سمجھتا رہا لوگ انہیں انسانیت کے لیے تڑپنے والا اور اس کے ساتھ انسانیت کے لیے تڑپنے والا قرار دیتے رہے لیکن میرا یقین رہا کہ ان کی سوچ ذات سے شروع ہوتی ہے اور ذات پر ہی ختم ہوتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو مغرب کا مخالف مشہور کر رکھا تھا لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ انہیں مخصوص مغربی طاقتور نے لالچ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چوبیس سال کے دوران میری صحافت ان کے بارے میں تنقید سے عبارت رہی انہوں نے خود بھی کوشش کی اور درمیان میں کئی لوگ بھی پڑے کہ ہماری دوستی ہو جائے لیکن چونکہ میرا دل میرے دلائل کے ساتھ کھڑا تھا اس لیے مختلف شکلوں میں قیمت ادا کرنے کے باوجود اپنی رائے نہ بدلی میرے باز ساتھی تو کچھ برسوں سے گالیاں کھا رہے ہیں لیکن میں گزشتہ بیس سال سے گالیاں برداشت کر رہا ہوں وہ پاکستان کی مقبول ترین سلیبرٹی اور سیاستدان ہونے کے ناتے ٹی وی اینکر کے شوز کی ریٹنگ کا موجب تھے لیکن دو ہزار بارہ میں ایک انٹرویو کے علاوہ انہوں نے پھر کبھی میرے سامنے بیٹھنے کی حمد نہیں کی دو ہزار دس کے بعد وہ مغربی طاقتوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی جرنیلوں کا پروجیکٹ بھی بنے تو مجھے ان جرنیلوں کے قہر کا بھی سامنا کرنا پڑا ان کے سرپرس جرنیلوں نے میرے خلاف مختلف حربے استعمال کیے ایک جرنیل تو اس حد تک گرے کہ دو ہزار چودہ کے دھرنوں میں عمران خان کی شہ پر مختلف خواتین کے ذریعے میرے ہنی ٹرپ کے منصوبے بھی بنائے یہ جرنیل صاحبان کبھی مجھے پیار سے رام کرنے کی کوشش کرتے رہے اور کبھی دھمکیوں سے دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو اقتدار دلوانے کے لیے الیکشن کے نام پر فرارٹ کا آغاز ہوا تو میں ان چند صحافیوں میں سے ایک تھا جو مزاہم بننے کی کوشش کرتے رہے چنانچہ میں بھی ان کے سرپرس جرنیلوں کے نشانوں میں شامل ہو گیا الیکشن ٹرانسمیشن سے اٹھوایا گیا اور میں گھر سے اٹھائے جانے کے لیے حملے سے لے کر واضح رہے کہ اس میں میرے سیکیورٹی کارڈ شدید زخمی ہوئے اس کی ایف آئی آر اس وقت سے درج ہے لیکن عمران خان کے پورے اقتدار سے لے کر آج تک رتی بھر بھی پیشرفت نہیں ہوئی جنگ اور جیو کے مالکان پر میرے معاملے میں بدترین دباؤ اور سنسرشپ جیسے حربیں برداشت کرتے رہے اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے پہلے ہفتے میں خفیہ اداروں اور ایب بی آر وغیرہ کو میرے خلاف متحرک کیا اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صحافیوں میں سرکاری سطح پر اگر کسی کی ٹرولنگ پر سب سے زیادہ سرکار کا پیسہ خرچ ہوا تو وہ یہ آجز ہی تھا اس عمل میں کئی دوز بھی دشمن بنیں لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں بقا کی اس جنگ کو پوری خوشدلی کے ساتھ لڑتا رہا کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا اور میں ان کے بارے میں اپنی رائے پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا رہا کبھی فریاد کی اور نہ کبھی اپنا راستہ بدلنے کا سوچا بہت کمزور انسان ہوں لیکن والدہ مرہومہ کی دعاوں اور اللہ کے خصوصی کرم نے مجھے اس قابل بنائے رکھا کہ ان سب چیزوں کا مقابلہ ملک کے اندر رہ کر کروں الحمدللہ آج ایسا وقت آ گیا کہ امران خان کی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے حالانکہ بہت سارے لوگ اب بھی غلط فہمیوں کا شکار ہیں آپ اقتدار سے امران خان کی محرومی کے بعد ان کی حرکتوں کو دیکھ لیں تو ان میں آجز کی رائے کی تزدیق کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے مثلا انہیں پوری طرح یقین تھا کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں لیکن ظلم خلیل ذات کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ یہ مشہور کریں کہ اگر امریکہ نے انہیں اقتدار سے نکالا اور پھر ایک سائفر کو جواز بنا کر انہوں نے کئی ماہ تک اس جھوٹ کو جنگل کیا کی طرح پھیلایا آج وہ اسی امریکہ میں لابنگ، فرمز کی خدمات کرون اور ڈالروں کی عوض حاصل کر کے ان سے مدد مانگ رہے ہیں